لاہور سمارٹی لانچ کر دیا اپنا موسٹ انٹسپیٹڈ پرڈکٹ لاہور سمارٹیٹی ویلاز اس ویڈیو میں لاہور سمارٹیٹی کے حوالے سے آپ کو جو ڈیفرنٹ چیزیں ایک سپین کروں گا اگر کوئی بھی انویسٹر یہ فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لاہور سمارٹیٹی کے بیک گراؤنڈ سے واقف رہی ہیں ان کے لیے بہت اہم ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹیٹی کی لوکیشن اس کے اونرز کا ذکر کریں گے ڈیویلپرز کا ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لیگل سٹیٹیٹس کا اور اس کے بعد اس کی ویلاز کی ایکچول سائٹ کی لوکیشن کی حوالے سے اور ویلاز کی پرائزز کے حوالے سے جو ویلاز آفر کیے جارہے ہیں کن پرائزز پر آفر کیے جارہے ہیں سب سوال اگر بات کریں کہ لاہور سمارٹیٹی کو 2020 میں جب لانچ کیا گیا تھا تو اس کو نو سی کے ساتھ یعنی لیگل سٹیٹس کلیئر کرنے کے بعد اس کے نو سی دوزار پچاس کنال کے نو سی تھا جو انیشنی لاہور ڈیویلپنٹ آثورٹی سے حاصل کرنے کے بعد اس پوجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا تو لیگل سٹیٹرز کے حوالے سے لاہور سمارٹی ہر انڈویجول کو پتہ ہے کہ لاہور سمارٹی بلکل کلیرڈ ہے اور گورنمنٹ کے تمام ارگنیزیشنز اور انسٹیویجن سے بلکل اپرووڈ ہے سیکنڈ is لاہور سمارٹی کے بات کریں ڈیویلپرز کی تو جس طرح پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلیکشپ جو کمپنی ہیں کنسٹرکشن کے والے سے اور ڈیویلپنٹ کے والے سے یہ ایچرل کا پوجیکٹ ہے اور ایچرل نے اس سے پہلے ملتان روال آرچرڈ اس کے علاوہ سائیوال روال آرچرڈ اس کے علاوہ سرگودہ روال آرچرڈ اور اس کے علاوہ کیپٹل سمارٹ شیٹی کو ڈیلیور کیا ہے اس کے ساتھ ایچرل نہیں پاکستان کے مختلف فلیکشپ روڈ جس میں ایم ٹو موٹر وے ہے ایم ون موٹر وے ہے آپ کا کنونچن سینٹر اسلامباد ہے ڈیفرنٹ آپ کے کنسٹرکشن کے پوجیکٹ ہیں نندیپور پارڈ پوجیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ دیفرنٹ آپ کے دیمز کے پوجیکٹ ہو گئی اور پاکستان کی ٹالس بیلڈنگ بیریہ آئیکن ٹیور کراچی کو بھی کنسٹرکٹ کرنے والی کمپنی کا نام ایچرل تھا تو اس ڈیویلپر کی پیویس لی بہت اچھی ہسٹری ہے یعنی کہ ڈیلیورنس کا ریکارڈ فون دہ پاس 7.5 ڈیکیڈ بہت زیادہ اچھا ہے تو اس لیے ڈیویلپر والا جو پوائنٹ ہے وہ بھی چیک مارک ہوتا ہے تھرڈ ڈیویلکیشن اب اگر آپ لاہور سمارٹی کی لوکیشن سے آپ واقف نہیں ہیں تو لاہور سمارٹی کی لوکیشن بہت زیادہ اہم ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ پاکستان کے تین فلایپ شیف روڈ دیکھیں جو سب سے اہم روڈ ہیں پاکستان میں کمیوٹ کرنے کے لیے نمبر ون آپ کی موٹر وے نمبر ٹو گرینڈ ٹرنک روڈ نمبر ٹری رنگ روڈ اب یہ واحد پوجیکٹ ہے لاہور سمارٹی جو تینوں روڈ ان کے جنکشن پوائنٹ بنتا ہے یعنی کہ آپ کو چار روڈ کر لیں اب لاہور سیالکورٹ موٹر وے کر لیں لاہور اسلامباد موٹر وے کر لیں گرینڈ ٹرنک روڈ کر لیں یرنگ روڈ کر لیں ان کے جنکشن پوائنٹ بنتا ہے پاکستان کے میں ایک پریویس ویڈیو بنائی تھی لاہور سمارٹی کے حالے سے جب لاہور سمارٹی لانچ ہوا تھا کہ پاکستان کے پانچ امیر تین شہروں کا ذکر کیا جائے تو چار شہر لاہور سمارٹی سے کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ بھی 45 منٹ کی ڈرائی پر انفیکٹ ایک شہر تو پانچ منٹ کی ڈرائی پر کنیکٹ کرتے ہیں اور باقی شہر 45 منٹ کی ڈرائی پر کنیکٹ کرتے ہیں تو جن بھی انڈویجولز نے لاہور میں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے پلوٹس بائے کرنا ہوتا ہے یا لیونگ پوائنٹ میں سے رہنا ہوتا ہے وہ موسٹلی انہی شہروں سے لاہور میں مائیگریٹ کرتے ہیں تو جو location ہے lahore سمارٹی کی وہ بنتی ہے آپ کی آپ کی main kalashia kaku جہاں سے آپ کا ring road start ہوتا ہے اور آپ lahore اسلامباد motorway کا tall plaza جیسے ہی cross کرتے ہیں آگے آپ کے lahore سمارٹی کی location start ہو جاتی ہے آپ کے اگر بات کریں north side پہ تو آپ کا بنتی ہے ring road یعنی اوپرو علی side پہ ring road ہے right side پہ east side پہ بات کریں تو lahore سمارٹی کی grand trunk road ہے اگر west side پہ بات کریں تو lahore سیالکورد motorway ہے اور بیک سائٹ پہ لاہور سمارٹی کی ساری لینڈ جو آکے بڑھتی جا رہی ہے اور لاہور سمارٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ آنے والے دنوں میں بننے جا رہا ہے اب لاہور سمارٹی کی لوکیشن آپ کو اس ساتھ ہے آئیڈیا ہو گیا ہو گیا کہ جیٹی روڈ پہ جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی لوکیشن بہت اہم ہوتی ہے یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جو جیٹی روڈ پہ بھی ہے رنگ روڈ پہ بھی ہے اور موٹر وے کے اوپر بھی ہے تو یہ تینوں کنیکشن جب لاہور سمارٹی کو مکمل پروجیکٹ دلیور ہونے کے بعد ملیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائسز جو آج آپ کو مارکیٹ میں ریٹس ملتے ہیں ان سے اٹلیز فائیو ٹائم سکس ٹائمز اور میبی سیون ٹائمز زیادہ ہوں آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پریویس جن میمبرز نے لاہور سمارٹی میں پلوٹس میں انویسمنٹ کی ان کے انویسمنٹ پر جو ریٹرن تھا فرزیمپل کس نے چار ملہ پلوٹ کھریدا تو اگر پلوٹ کیمتی پچانوے لاکھ چورانوے لاکھ پچاسزار روپے تو اس نو لاکھ پنتالیسزار کی بوکنگ کے بعد میمبرز نے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ تر پروفیٹ کمائیا یعنی کہ چھ گناہ سے سات گناہ زیادہ پروفیٹ حاصل کیا سیکنڈ is کہ آپ ریزیجنشل پلوٹس کی بات کریں تو پہلا ریٹ جو لانچو اتل ہور سمارٹی میں 18 لاکھ پچاسزار کا پانچ پر لگا 18 لاکھ کا پلوٹ تھا پانچ پر لگا اس پلوٹ پہ آج کی ریٹر مارکٹ پروفیٹ 12 سے 13 لاکھ روپے کا ہے depending on the location of پلوٹ یہ پلوٹ اپ 50% ہے لیکن ان اینی کیس جب بیلٹنگ نہیں بھی ہوئی تھی تو 18 لاکھ پچاس 18 لاکھ روپے دیکھ کے جنہوں نے بوکنگ دروائی سے 18 لاکھ پلی 18 لاکھ پلی دیکھے میمبرز نے 18 لاکھ کے اوپر تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ تک پروفیٹ کمایا تھا تو اس کا چار گناہ سے پانچ گناہ پروفیٹ میمبرز کو ملا تھا تو انویسٹرز کے لیے لاہور سمارٹی نے ایک گولڈن کہتے ہیں کہ سونے گنڈا دینے ملے مرگی ثابت ہوئی تھی کہ جتنی پرائیم انویسٹمنٹس یہاں پہ ہوئی تھی جتنے ریٹرنز اچھے یہاں پہ ملے تھے شاید کسی اور پرجکٹ میں آپ کو اس کی اگزیمپل ملتی ہو اب بات کرتے ہیں جی لاہور سمارٹی کے اندر جو سب سے لیٹس فلیکشی پرڈکٹ ہے اس کا نام ہے لاہور سمارٹی کے ویلاز اب ویلاز جو لانچ کیے گئے ہیں یہ واحد ویلاز ہیں یہ پہلا پرڈکٹ ہے سب اکسان کی ہسٹری کا جو آپ کو ریڈی کرنے کے بعد مکمل چیزیں امنٹیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو سیلنگ کے لیے لیا گیا ہے اب امیجن کریں کہ سائٹ پہ جہاں پہ ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اگر آپ اوورسیز پرائیم سیکٹر یہی جا کے وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پارک موجود ہے وہاں پہ مسجد موجود ہے وہاں پہ آپ کو ہائی سکول سمارٹ سنیم کالیج کے نام سے گراؤن پلس فائیو کی بلڈنگ ہے وہ موجود ہے تمام امنٹیز موجود کرنے کے بعد ویلاز کو مکمل ریڈی کرنے کے بعد اس کو آفر کیا گیا مارکیٹ میں تو میں اگر پرائیسز کا کہتا ہوں پانچ ملہ کے ویلاز جو آفر کی ہیں لاہور سمارٹی میں وہ پانچ ملہ کا ویلاز آپ کا بنتا ہے دو کروڑ میں ایک ایک نمبر آپ کو کوٹ کرتا ہوں دو کروڑ پینسٹ لاکھ پچاسزار روپے کا آپ کا پانچ ملہ کا ویلاز ہے جس کی صرف آپ چھبیس لاکھ پچاسزار روپے ڈاؤن پیمٹ دے کے ویلاز بک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سات ملہ کا ویلاز تو سات ملہ کا ویلاز یہاں پہ تین کروڑ بیالیس لاکھ روپے کے اور سات ملہ کا ویلاز کے جو ڈاؤن پیمٹ بنتی ہے وہ چونتیس لاکھ بیس ہزار پی ہے اور یہ آپ کو تین سال کے پیمٹ پلان پر ملتے ہیں یاد رہے کہ یہ ویلاز دیزائنر ویلاز ہیں ان ویلاز کو فہیم رسول اور گیلریہ ڈیزائن کی طرف سے کلائبریشن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور لاہور سمارٹی کی منجمنٹ اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے بعد پوزیشن کے بعد اس کو ہینڈ آور کرے گی تو ڈیفرنٹلی آپ امیجن کریں کہ آپ کی انسٹالمنٹ پلان ابھی باقی ہوگا اور آپ کو ویلاز کا پوزیشن آفر ہو جائے گا سبقہ بات کریں کہ دس ملہ کے ویلاز کی دس ملہ کا ویلاز جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کفائی بیٹ روم کا ویلاز جورجن سٹائل میں اور میڈیٹرین سٹائل میں ٹوٹل پرائز بنتی ہے جورجن سٹائل کی چار کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ساری چار کروڑ ستا سٹھ لاکھ روپے اور اس کی جورجن سٹائل کی جو پرائز بنتی ہے چار کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے یاد رہے اگین یہ ویلاز پوزیشن یعنی کہ اس کا چھ مہینے پوزیشن ہے اور دو سال کا پیمنٹ پلان ہے آپ کی یعنی کہ 10% پر کوارٹر کے ساتھ سے آپ نے پیمنٹ پلان اس کا پی کرنا ہے تو آپ کو یہاں بھی پڑے اچھی لیورج ملتی ہے آگر بات کرتے ہیں جی کنال کے بلا کی تو کنال کا جو بلا یہاں پر آفر کیا جا رہا ہے لاہور سمارٹی میں اس کی پرائز بنتی ہے چھے کروڑ اٹھانوے لاکھ روپے کنٹیمپری سٹائل کا بلا اور اس کے علاوہ سات کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے جورجن سٹائل کا بلا اس وقت لاہور سمارٹی کے اندر آپ کو جو کسٹ آف لینڈ صرف ایک کنال کے پلانٹ کی ملتی ہے that is around کہلیں کہ 140-150 کیش کا پلانٹ ایک کنال کا اور اس کے براہ ڈیویلپنٹ چارجز جب شامل ہوں گے تو اپروکسیمیٹ دو کروڑ کی کسٹ آپ کی کیش کے پلانٹ کی بنتی ہے آج یہ کنسٹرکشن ریٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو آپ کو سسائیٹی کی طرف سے پچھلے سال کے ریٹ دیکھ لیں تقریباً 3000 سے لے کے 3500 روپیز پر سکور فیٹ کا ریٹ تھا آج وہی ریٹ آپ کا 7000 سے 7500 کے درمیان آپ کا پر سکور فیٹ ریٹ ہے اب پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں ہر انڈویجول کو یہ پتہ ہے کہ دو سال میں ملک حالات تو نارمل ہونے نہیں والے تو ظاہر سی بات ہے دو سال بعد اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں پہلی بات کیا آپ کا ہیڈک کیا آپ نے ٹھیکی دانوں سے ڈیل کرنا اور سارا مٹیریل وغیرہ بائی کرنا اور سائٹ پر سپلائی کرنا اس کے بعد اگر آپ کنسٹرکشن کا ریٹ دیکھتے ہیں تو جس کاؤسٹ میں آپ کو سائٹی سے ویلا آفر کر رہی ہے اسی کاؤسٹ میں آپ کو پرڈکٹ زمین پر ڈیلیور ہو کے ملے گی تو آپ کو یہاں پر ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ صرف چھ ماہ کے اندر اس کا پوزیشن لے سکتے ہیں اور دو سال کے پیمنٹ پلان پر اس کے ریمیننگ انسٹولمنٹ ادا کر سکتے ہیں اگر میں ٹوٹل نمبر آف ویلا آز کی بات کروں گے یہاں پر ٹوٹل نمبر آف ویلا آز کتنے بنتے ہیں تو میں وہ بھی اکسپلین کرتا ہوں کہ ٹوٹل بسیکلی پانچ مللہ سات مللہ دس مللہ اور کنال کے ویلا آز ہیں تو ان کے ساتھ ہی آپ کو لاہور سمارٹی میں ٹوٹل نمبر آف ویلا آز جو ہے بڑے لیمیٹڈ سے ویلا آز ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے پانچ مللہ کا ویلا بنتا ہے ٹوٹل نمبر ٹونٹی سیون سات مللہ کا بنتا ہے ٹونٹی فائیف دس مللہ کا بنتا ہے سیونٹی ون اور آپ کا ایک کنال کے بنتا ہے فورٹی ٹو تو یہ 150 سے 160 یہ درمیان ٹوٹل نمبر ہے جو میمبرز کو آفر کی گئے ہیں لاہور سمارٹی کے اندر تو اگر آپ لاہور سمارٹی ٹی میں ویلا آز بک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی